بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کے ید بیدان میں موجزہ کسی کی نگاں میں موجزہ اور کسی کی دعا میں موجزہ غرزے کے کسی کو ایک موجزہ آتا فرمایا کسی نبی کو دو موجزہ کسی کو تین کسی کو چار کسی کو پانچ کسی کو چھے کسی نبی کو سات اور کسی کو نو ہر نبی کو وردی کر کہنات نے موجزات اتا کیے مغرر جب باری آئی ذات مصطفیٰ کی باری آئی میرے اور آپ کے آقا کی تو اللہ رب العزت نے وہ سارے موجزات جو فردن فردن ہر نبی کو الگ الگ تا فرمائے وہ سارے موجزات تنہا ایک ذات محمد مصطفیٰ میں جمع فرما دیئے کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوبا ہمہ دارد تو تنہا داری یہی وجہ ہے کہ میرے آقا کا حسن جمال موجزہ جود و نوال موجزہ گفتار موجزہ بال بال موجزہ خد و خال موجزہ رفتار موجزہ کردار موجزہ رخصار موجزہ اور صد پوچھئے تو رخ ود دعا موجزہ ظلف دوتا موجزہ آنکھوں کی حیاء موجزہ چہرے کی دیا موجزہ لب لالی موجزہ خط مشکی موجزہ ظلف امبری موجزہ چشم نرگسی موجزہ پیارے پیارے لبوں پر دعا موجزہ کملی والے کی ہر ایک ادا موجزہ ظلف حائے شکن در شکن موجزہ چشم و رخ موجزہ اور دہن موجزہ میرے آقا کا سارا بدن موجزہ حضرات اگرامی یوں سمجھ لیجئے کہ رب کائنات نے باقی انبیاء کو موجزات اتاج و فرمائے اور میرے رسول خود موجزہ بن کے تشریف لائے دیئے موجز انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی موجزہ بن کے آیا تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بزادے خود موجزہ بن کے تشریف لائی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے قرآن اتا فرمایا جو قلب مصطفیٰ پہ اترا قرآن بزادے خود کائنات کا سب سے بڑا موجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بزادے خود موجزہ اور اس پر اترنے والا قرآن بھی موجزہ قرآن مجید کی چھ ہزار چھ سو چانسٹھ آیتیں ہیں ہر آیت موجزہ ہے قرآن مجید کے تین لاکھ بائیس ہزار چھ سو ستر حروف ہیں اور حرف موجزہ ہے حرف ملا کر لفظ موجزہ لفظ ملا کر کالمہ موجزہ کالمہ ملا کر کلام موجزہ کلام ملا کر آیتیں موجزہ آیتیں ملا کر رکو موجزہ رکو ملا کر نصف موجزہ اور نصف ملا کر پورا قرآن موجزہ تیس پارے ملا کر پورا قرآن موجزہ اور سارے کا سارا قرآن ہے یہ شان محمد مصطفیٰ ہے عارف کھڑی لے رحمہ فرماتے زیرہ زبرہ شدہ مدہ شان تیری میں چاہیاں بے خبرانو خبر نہ کوئی تے خاصا رمضہ پایاں ہماں قرآن در شان محمد است پھر مجھے کہنے دیجئے آپ کی ذات بھی موجزہ صفات بھی آپ کی صورت بھی موجزہ سیرت بھی آپ کی رسالت بھی موجزہ نبوت بھی آپ کی نورانیت بھی موجزہ اور بشریت بھی آپ کی محمدیت بھی موجزہ اور احمدیت بھی آپ کی محبوبیت بھی موجزہ اور مجیئیت بھی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رب کائنات نے موجزات کی قیود و حدود سے ورا کر دیا پہلے نبیوں کو موجزات گن گن کے دیئے حد میں دیئے مگر جب حبیب کی باری آئی فرمایا حبیب یہ قید اٹھا رہا ہوں اب تیرا انگلی پہ چاند کا نچانا بھی موجزہ تیرا ڈوبہ سورج پلٹانا بھی موجزہ انگلیوں پہ چاند کا رکس کروانا بھی موجزہ ڈوبے سورج پلٹانا موجزہ چودھوی رات کے چاند کا سینہ چیر کے زمین پہ لانا موجزہ ابو جہل کی بند مٹھی میں کینکریوں سے کلمیں پڑھانا موجزہ مصطفیٰ درختوں کو تیرا قدموں میں بلانا موجزہ حضرت کتادہ کی آنک کا نکلا ڈیلا واپس پلٹانا موجزہ کٹے بادو جوٹ کے سرجی فرمانا موجزہ بند گٹلیوں کے خجوریں اگانا موجزہ جابر کے مردہ بچوں کو زندہ فرمانا موجزہ اور میراج کی رات عرش پہ آنا اور مصطفیٰ پر پلٹ کے جانا موجزہ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے موجزات کی دنیا میں یقتع فرمایا اور جو سب سے بڑا موجزہ موجزہ میراج حضور علیہ السلام کو اتا فرمایا یہ موجزہ ایسا ہے جو انسانی عقل سے ورا ہے اور میراج موجزہ ہی ایسا ہے جو عقل میں آنی سکتا سی میراج ایک راز محبت آندہ نیسیار کسی دی سمجھوے چون والا صدیہ طالب تیمت لوب گیا جبرائیل سی سادلہ جانوالا بعد ایک ہندہ نے بنا دروازیاں توکی میں گیا عرشت جانوالا پر عقل و عبر کی دخلے تھے جانے جانوالا یا لے جانوالا تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزہ میراج کا بیان ہم شروع کر چکے ہیں آج اس کا یہ آپ دوسرا وعلیم سن رہے ہیں موجزہ کی تعریف یہ ہے موجزہ عقل میں نہیں آتا عقل میں آجائے وہ موجزہ رہتا نہیں ہے ہر نبی کو اللہ اس لیے موجزہ کی طاقت عطا فرماتا رہا تاکہ وہ نبی کی نبوت کا موید ہو ہر نبی موجزہ کی طاقت لے کے آتا رہا ہر نبی کو اللہ نے موجزہ کی طاقت دے کے بیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ قیامت تاکہ نبوت عطا فرمائی تھی اس لیے آپ کو آفاقی موجزہ موجزہ میراج عطا فرمایا اغلاب آلیم انشاءاللہ تعالی اگلی بات کے لئے سمات فرمائیں وما علینا اللہ بلاغ المبید